مخصوص نشستوں پر حق مانگنے پر پاکستان تحریک انصاف نے چار خاتین کی پارٹی رکنیت موطل کرتے ہوئے شو کاؤز نوٹس جادی کر دیا خواتین پر پارٹی فیصلہ تسلیم نہ کرنے نازیوہ زبان کے استعمال اور دھمکیوں کا بھی الزام آئیت کیا گیا جون دوہزار اٹھارہ میں پی ٹی آئی ورکرز خواتین نے مخصوص نشستوں پر پارٹی ٹکٹ پر نائنصافی پر الیکشن سل کی انچارج اور سابق صدر خواتین ونگ کے خلاف احتجاج کیا تھا پی ٹی آئی نے ڈسپنن کے نام پر احتجاج کرنے والی خواتین کو شو کاؤز نوٹس دے کر رکنیت موطل کر دی شو کاؤز نوٹس کے مطابق چاروں خواتین نے پارٹی کے فیصلے کو تسلیم کرنے کے بجائے میڈیا پر اس کو اچھالا پارٹی دفتر میں نازیبہ زبان استعمال کی اور رہنما کو دھمکایا خواہ چودری کی پریس کانفرنس کے دوران احتجاج کیوں کیا چاروں خواتین سے جواب طلب کرتے ہوئے کل ڈسپنری کمیٹی کے سامنے پیش ہونے کی ہدایات دے دی ڈسپنری کمیٹی خواتین کو پارٹی میں رکھنے یا نہ رکھنے کا فیصلہ کرے گی پنجاب سے بھیجوائی گئی خواتین کے ناموں کی فیرس میں فاطمہ عثمان شاہ سائمہ چودری اور دیگر کے نام درج تھے بعض خواتین کے نام فیرس سے نکال دیئے گئے اور نئی فیرس پر عمران خان کے دستخد کروا لیئے اس مسئلے پر جب بنی گالا کے باہر احتجاج ہوا تو معاملہ کھل گیا جس کے بعد پی ٹی آئی کی قیادت نے تحقیقات کا اعلان کر دیا تھا آپ یہاں پچاس لوگ ہیں آپ یہاں دسزار لوگ آ جائے ہیں جو میں اپنی طرف سے اپنے بورٹ کے ساتھ بیٹھ کے انصاف کے اوپر فیصلہ کروں گا جو میں سمجھتا ہوں منظور ہے منظور ہے سرے 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 تو آپ چاہے جتنی مرضی پبلک آ جائے وہ میں چینج نہیں کروں گا